تو ہم نے کیا 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 کس کا کس کا حق مارا تو وہاں پر سب وہاں پر آ جائے گا یعنی ہر چیز کے اندر جمین کا جریح ہو پیسے کے جریح ہو یا جو ہے کسی کو گالی دینے کا ہے کسی کو جو ہے گیبت کرنے کا چُگلی کرنے کا تو یہ اگر سب کرتے ہیں تو پھر وہ آدمی سوچ لے ہو پھر کیسے جائے گا جنت جنت کیسے جائے گا جب اتنے سارے اگر وہ صرف اللہ کے حق دے دے فرائض پورے کر لے اور اس کے بعد میں تمام چیزیں لوگوں کے حق مارتا رہے ہیں اور یہاں تک کہ یہاں تک کہ فرمایا کہ جیسے کرج کے تعلق سے اگر کسی نے کرج لیا تو کرج بھی کیا ہوتا یہ بھی بندوں کے حق میں سے ہوتا ہے تو کرج اگر کسی نے کسی سے کرج لیا ہے اس کے کرج کو چکاتا نہیں ہے اور آج تو معاملہ یہ ہوتا کہ آدمی اسی نیت سے لیتا ہے کہ اس کو جو کرج لیلو چکانا تو ہی نہیں کہ کس سے نہیں کس سے کھا جائیں تو آدمی وہ بینک کے لوگ کھا جاتے ہیں سب سے زیادہ آسان لیتا ہے بینک تو اب لوگ اس میں کھاتے ہیں بینکوں کے پیسے اس میں لون لے لیا چکا ہی نہیں رہے اس کے بعد نام بدل کے بھاگ گئے یا وہاں سے گھری کھالی کر دیا اب وہ بینک والے ڈھونڈتے رہے کہ یہ آدمی کہاں گیا بینک کے پیسے کھا گیا وہ چھوٹے موٹے تو کھا رہے ہیں بڑے بڑے بھی کھانے والے اور وہ تو ہجاروں لوگوں کا پیسہ گھن کر کے بھاگ جاتے ہیں ہجاروں پڑڑ روپیہ کتنے سارے کیسز ہوئے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں تو یہ کرج کرجے کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح نیسائی کی روایت ہے عدیس نمبر 4688 کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قسم ا煮 اوززاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے قدرت میں میری جان ہے اور ایک انسان شہید ہو جائے اور پھر جندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائے پھر جندہ کیا جائے کہ اوہ آدمی شہید ہو جائے یعنی مر جائے اس قرآن پھر اس کو جندہ کیا جائے اور شہادت جو ہے کیا ہے یہ سب سے بڑی قربان انسان اسلام کے لئے کیا دے سکتا ہے یا پھر ایک وطن کے لئے شہادت تو ہم جانتے ہیں شہید وہ بھی ہے جو دوسرے کے لئے شہید ہو جائے اس کی حفاظت میں شہید ہو جائے یا دین کے لئے شہید ہو جائے اللہ کے لئے شہید ہو جائے تو شہادت کا مقام یہ ہے کہ انسان جان سے زیادہ کیا دے سکتا ہے اللہ کے لئے تو شہادت کا مقام یہ ہے شہادت کے تعلق سے تو ہی فرمائی ہے ابودعوت کی روائدہ حدیث نمبر 2520 کہ شہید کا خون جمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی روح کو ایک سب جرنگ کے پریندے کے اندر ڈال کر جہے جنت میں چھوڑ دیتا ہے اور اس پریندے کے گھوسلے ہوتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں یعنی یہ شہادت کا مقام ہے تو اس کے نیچے ہوتے ہیں لیکن شہادت کا مقام یہ ہے لیکن شہادت کے تعلق سے بھی فرمائی ہے اللہ کے لئے ساللہ السلام نے کہ شہادت یہ لیکن جس کے اوپر کرج ہے چاہے وہ شہید بھی ہو اگر وہ شہید بھی ہو گیا لیکن اس پر کرج ہے اور کرج ہے اور جب تک اس کا کرج نہیں چکا دیا جائے وہ بھی جنت نہیں جا سکتا اب آدمی یہ سوچے کہ دنیا کے اندر وہ کسی کا پیسہ کھا جائے یا بینگ کا ہی کھا جائے اس کا لون گبن کر جائے تو پھر وہ کیسے جا سکتا ہے جبکہ شہید نہیں جا پا رہا شہید کے تعلق سے اس کی جان دے دی اس نے دین کے لئے تو وہ بھی نہیں جا سکتا ہے اس پر کرج ہو جب تک کہ اس کا کرج کو چکتا نہ کر دیا جائے تو بھی جنت نہیں جا سکتا تو یہ بندوں کے حق ہے یہاں تک بتلائے گئے تو شہید کے تعلق سے بھی یہ فرما دیا تو اس سے ہم پھر سوچ سکتے ہیں جب شہید نہیں جا سکتا تو پھر ایک عام آدمی جو لوگوں کا پیسہ گبن کر جائے کھا جائے تو وہ کیسے جا سکتا ہے